السلام علیکم تو سب سے پہلے ہمارا ٹاپک ہوگا انفائنائٹ جومیٹرک سیریز یہ تو بڑا سمپل ہے انفائنائٹ جومیٹرک سیریز آئی جی ایس انفائنائٹ جس کا آخری ٹرم ہمیں پتہ نہ ہو تو افکورس جنرل ہی ہم لکھیں گے پہلا ٹرم ہمارا ہوتا ہے اے نیکس ٹرم اے آر پھر اے آر سکوئر پھر اے آر کیوب اینڈ سو آن تو سٹوڈنس یہ ہمارا ہے انفائنائٹ جومیٹرک سیریز اوکی سٹوڈنس اب میں ایک سٹیٹمنٹ لکھتا ہوں جس میں فلحال غلطی ہے انشاءاللہ پانچس منٹ کے بعد ہم ٹھیک کر دیں گے اس کو میں لکھتا ہوں اگر آر کی ویلو کیا ہو سٹوڈنس اگر آر کی ویلو ون سے کم ہو اس میں فلحال غلطی ہے اگر آر کی ویلو ون سے کم ہو تو ہم لکھتے ہیں تو اس کو پھر ہم کہیں گے کنورجنٹ انفائنائٹ جومیٹرک سیریز یعنی کنورجنٹ کا ہم اس میں اضافہ کر دیں گے اضافہ کنورجنٹ کنورج کنورج منٹ سکرنا اوکی فر اگزامپل ہم آسان کیس لیں گے فلحال ہم نے سٹارٹ لیا سٹوڈنس ون سے اور فر اگزامپل ریشو کی ویلو ون اوار ٹین ہے ون اوار ٹین اوکی سٹوڈنس تو اب پہلا ترم کیا ہوگا انفائنائٹ جومیٹرک سیریز پہلا ترم ہے ون اوار ٹین سے ملٹیپلائی کریں گے ون اوار ٹین دن نکس ٹرم ون اوار ہنڈرڈ ملٹیپلائی کرد بے ون اوار ٹین ملٹیپلائی کرد بے ون اوار ٹین ون اوار ون تاؤزنٹ اب سٹوڈنس یہ جومیٹرک بھی ہے انفائنائٹ بھی ہے اور کنورجنٹ بھی ہے آپ اگر غور سے دیکھیں یہ کیا ہے ون یہ کیا ہے سٹوڈنس پوائنٹ ون یہ کیا ہے پوائنٹ زیرو ون دہ ٹرمز بکم سمالر اینڈ جتنا ہم آگے جاتے جاتے ہیں تو تو ہم کہیں گے کہ ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے یہ کنورجنٹ انفائنائٹ جومیٹرک سیریز ہے ابھی ہم ٹیک کر دیں گے اس کو اس میں غلطی ہے اور سٹوڈنس اگر کیا ہو اگر آر کی ویلو ون سے زیادہ ہو تو سٹوڈنس اگر آر کی ویلو رکیمی سال کے دور پر تو پہلا ٹرم کیا ہوگا اے ون پھر اے آر تو یہ آئے گا ٹو پھر چار پھر آٹھ تو اٹس کال ڈائی ورژنٹ اس کو پھر ہم کیا کہیں گے ڈائی ورژنٹ ڈائی ورژنٹ ڈائی ورژنٹ ڈائی ورژنٹ ڈائی ورژنٹ شارٹ کٹ میں ہم لکھیں گے ڈی جی ٹی ڈائی ورژنٹ انفائنائٹ جیومیٹرک سیریز اوکی سٹورنٹس اب آپ دیکھیں یہ مگر ایسا نہیں ہے ڈائی ورژنٹ اور کنورژنٹ اب آپ سنیں سٹورنٹس اچھا فیلہ میں اس کو ذرا کمپلیٹ کر دوں پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس میں کیا غلطی ہے اچھا اس کی آپ کو سمجھا گئی کہ یہ کنورژنٹ انفائنائٹ جیومیٹرک سیریز ہے اور یہ ڈائی ورژنٹ انفائنائٹ جیومیٹرک سیریز ہے اب آپ ذرا ویٹ کریں اوکی اب سٹورنٹس ایک بات ہے یہ آپ کو شاید تیچر نے بتایا ہو کلاس میں ہم تو یہ بتاتے ہیں سیکنڈ ڈیئر میں سٹورنٹس کو کہ اگر ایک نمبر ہے جو کہ جو کہ زیرو پوائنٹ سمتنگ ہو فار اگزامپل کوئی نمبر ہے جو کہ زیرو پوائنٹ سمتنگ ہے زیرو پوائنٹ سمتنگ سٹورنٹس تو اگر اب اس پر اگر آپ یہ پی انکریز کرتے جائیں گے پاور اگر آپ یہ پی کیا کریں گے بچو پی از انکریز تو اس کا جو انصر ہے انصر ویل ڈیکریز سیکنڈ ڈیئر کی زبان میں وی سے سیکنڈ ڈیئر کی زبان ہے یہ کہ اگر آر زیرو سے بڑا ہو اور ون سے کم ہو اگر آر زیرو سے بڑا ہو ون سے کم ہو جیسے زیرو پوائنٹ فائف زیرو پوائنٹ سیکس زیرو پوائنٹ جو بھی ہو یہ بلکل اس کی زبان ہے آر پاور پی تو وی سے کہ جتنا آپ یہ پی انکریز کرتے جائیں گے پی ٹینز ٹو انفینٹ تو اٹ ویل ٹین ٹو زیرو جتنا یہ پی آپ بڑھاتے جائیں گے تو اتنا اس کا جو جواب ہے وہ زیرو کے قریب جاتا جائے گا سیکنڈ ڈیئر والے کہتے ہیں کہ دی لیمٹ آف دس ویل بی زیرو اٹس دی ٹرمینالجی آف سیکنڈ ڈیئر آپ ایسا سمجھیں فسٹ ڈیئر والے کہ دی انسر ویل ڈیکریز جیسے مثال کے طور پر فار اگزامپل آر کی ویلو ہے زیرو پوائنٹ سیکس زیرو مثال کے طور پر یہ اب آپ آر پہ پاور انکریز کرتے جائیں آر پاور ون تو یہ ہے آر پاور ٹو یعنی آر پاور ٹو کی ویلو آر پاور ون سے کم ہوگی یہ تو اس کا انسر آئے گا پوائنٹ تری سیکس یہ تو اس سمالر ہے آر کیوب زیرو پوائنٹ سیکس زیرو پاور تری زیرو پوائنٹ ٹو ون سیکس زیرو پوائنٹ ٹو ون سیکس تو وی سے اچھا یعنی آر جو ہے آر بڑا ہے آر سکوئر سے پھر آر سکوئر بڑا ہے آر کیوب سے پھر آر کیوب بڑا ہوگا آر پاور فور سے ان سو آن آپ سیکس اس کو اگر آپ راؤنڈ کر بھی دے تو پوائنٹ فور یہ پوائنٹ ٹو ٹو فار اگزامپل تو آپ دیکھ دیویلو اس بکم سمالر اور سمالر اب آپ خود تصور کریں کہ آر پاور فور مزید کم ہوگا آر پاور فائف مزید کم ہوگا تو ہم یہ کہیں گے کہ اگر اس آر پر پاور انفینٹی کیا جائے تو یہ بہت ہی بڑا کیا جائے تو اس کا انصر زیرو آ جائے گا فرسٹ ایر والوں کیلئے یہ کافی ہے باقی سیکنڈ ایر والے کہتے ہیں کہ انصر will never become زیرو جتنا آپ یہ پاور tends to زیرو پاور tends to انفینٹی تو انصر will tend to زیرو انصر tend کرے گا اپروچ کرے گا زیرو کو لیمٹ اس کی زیرو ہے مگر فرسٹ ایر والے اگر کہیں ایٹس اوکی ایٹس اوکی کہ آر پاور ون تو یہ آیا آر پاور ٹو یہ آر پاور تری اس طرح آر پاور فور مزید کم ہوگا آر پاور فائیو اس طرح آر کا پاور بہت ہی بڑا نمبر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بس اگر سٹورنٹس یہ کیا ہو اگر یہ کنورجنٹ ہو تو آر تو ہمارا ہم نے کہا کہ ون سے کم ہوگا زیرو پوائنٹ سمتنگ ہوگا تو اگر کنورجنٹ ہو اور یہ انفانیٹ ہو تو آرکان تو ہمارے پھر انفینٹی ہوں گے ا انٹو ون مائنس آر پاور انفینٹی ابھی آپ نے کہا کہ آر ون سے کم ون سے کم means 0.5 0.7 0.9 and things like that اب آر پاور انفینٹی سے پھر زیرو آئے گا ون مائنس زیرو divided بائی ون مائنس آر سو اٹ ویل بی ون مائنس آر سیکنڈ ڈیر والے کہتے ہیں کہ سم ویل اپروچ تو دیٹ تینگ یعنی یہ اس کی لیمٹ ہوگی مگر وہ تو سیکنڈ ڈیر والے کہتے ہیں آپ کے لئے یہ کافی ہے اس انفینٹی از ایکول اے ڈیواج بائی ون مائنس آر یہ کس کے لئے جب وہ کنورجنٹ ہو اگر یہی اگر آپ لیں اچھا اب اس کو میں مٹا دوں گا اگر اگر اب ورجن بھی ہے 1 plus 0.1 plus 0.01 plus 0.001 and so on اچھا students آپ مجھے بتائیں s2 the sum of the first two terms to clearly یہ آرہا ہے 1.1 s3 1 plus 0.1 plus 0.01 1.11 اسی طرح s4 ہمارا ہوگا 1.11 اچھا اس طرح s infinity کیا ہوگا infinity 1.11 and so on تو کیا آپ اس کو اس طرح کریں گے no ہم اس کو ایسا کریں اسی کو solution اس میں a کی ویلو کیا ہے one ratio کی ویلو کیا ہے point one تو آپ simple لکھیں گے کہ یہ infinite terms اگر ہم جمع کریں تو جو اس کا answer ہوگا second year والی کہتے کہ اس کی limit ہوگی اچھا a ہے one اور ratio اس میں ہے point one تو یہ نیچھے آئے گا point nine اوپر یہ جائے گا تو یہ ہوگا ten by nine اگر ten by nine آپ کر دیں تو یہ بھی one point one 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 and so on یہ جی اس کی آپ دیکھیں اس infinity وہی answer آیا one point one 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 اوکے اب اگر divergent ہو پھر تو of course اگر divergent ہو یہ تو اس کے لیے ہے convergent کے لیے اب اگر divergent ہو پھر تو r power infinity ہم نے کہا کہ اگر convergent ہو پھر r one سے کم ہوگا اگر convergent ہو تو پھر r power infinity zero کے برابر ہوگا اگر divergent ہو تو پھر r power infinity infinity کے برابر ہوگا اگر divergent ہو جیسے میں نے start لیا one سے اور r کی ویلو ہے two تو پہلے ہوگا one two سے multiply کیا two سے multiply کیا and so on اوکے سٹون اس one is equal to one اس two is equal to three اس three is equal to اس three is equal to seven اس four is equal to fifteen تو جتنے آپ یہ ارکان بڑھاتے جائیں گے اتنا ہی اس کا sum بلتا جائے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس infinity is equal to infinity یا اس infinity is not possible یعنی a divided by one minus r فارمولہ کس کے لئے ہے سٹورنٹس یہ ہمارا ہے convergent کے لئے ہے اوکی اب آپ آ جائیں کہ اس میں غلطی کیا ہے سٹورنٹس فار اگزامپل یہ تو آپ جو کہتے ہیں کہ اگر r کی ویلو ون سے کم ہو تو وہ convergent ہوگا اب r سے ون تو پھر minus two بھی ہے جیسے فار اگر میں آپ کو ملٹیپلائی کیا پھر ملٹیپلائی کیا پھر ملٹیپلائی کیا تو یہ divergent یہ تو divergent ہے پھر آپ یہ دیکھیں سٹورنٹس convergent کی صحیح definition کیا ہے convergent series convergent series کے لئے سٹورنٹس definition یہ ہے کہ ہر نکس term کا جو magnitude ہے وہ previous کے magnitude سے ہو انگلیش میں اگر ہم لکھیں magnitude of every next term is less than magnitude of the present term یعنی مطلب یہ ہے کہ a2 کا second term کا جو magnitude ہے وہ پہلے term کے magnitude سے کم ہو یعنی یہ اس سے بڑا ہو اچھا a2 کا magnitude پھر بڑا ہو a3 کے magnitude سے and so all اب یہ ہے definition convergent generally اگر ہم لکھنا چاہے تو ہم ایسا لکھتے ہیں students کہ an plus an آپ کا بڑا ہو an plus one سے convergent کے لئے یہ اگر one ہو تو یہ two a1 کا magnitude a2 اب آپ دیکھیں students یہ divergent ہیں اور divergent کی کیا definition ہے شاہے terms increase کرتے جائیں یا constant رہیں magnitude ہم کہتے ہیں کہ اگر not convergent اگر convergent نہ ہو تو اس کو ہم کہیں گے divergent اب آپ students دیکھیں پہلے ہم یہ دیکھیں سیمپل ہے for example اب آپ نے دیکھا one point one it's okay اس میں تو کوئی confusion نہیں یہ یہ کیا ہے convergent infinite geometric series okay students one two سے multiply کیا two سے multiply it's okay divergent infinite geometric series students چار اگر ratio کی five ہے اگر x kv minus 5 ہے تو x magnitude absolute kv 5 وہ آپ کو پتہ ہوگا آپ a1 magnitude chute یہ کیا ہے one اس کا اگر آپ magnitude کرے یعنی minus two magnitude a2 minus two ہے مگر اس کا magnitude two ہے a3 magnitude آپ نے دیکھ کہ a1 magnitude آپ دیکھیں کم ہے کم ہے a1 magnitude کم ہے a2 کے magnitude سے a2 کا magnitude کم ہے a3 کے magnitude سے تو یہ تو غلط ہو کنورجن کے لئے یہ رول یہ کہ a1 کا magnitude a2 کے magnitude سے بڑھا ہو اوکے تو اس سے پہلے جو آپ نے دیکھا اوکے ایک اگزامپل ہم اور بھی لیں اس کو میں مٹا سکتا ہوں ابھی آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ ذرا ویڈیو تونہ سا ریورس کر سکتے ہیں فار اگزامپل یہ جو ہے ابھی آپ نے کہا یہ بھی کنورجن ہے فار اگزامپل a میں نے سٹارٹ لیا چار سے اور ریشو کی ویلو میں نے رکھی مثال کے طور پر مائنس 2 بائی 3 تو پہل اٹرم کیا ہوگا اس کو مائنس 2 بائی 3 سے ملٹیپلائی کرے مائنس 8 بائی 3 مائنس 2 بائی 3 سے ملٹیپلائی کرے مائنس 2 بائی 3 جب میں ملٹیپلائی کروں گا یہ تو آئے گا 16 بائی 9 اب یہ بھی کنورجنڈ ہے یہ کنورجنڈ ہے کیوں a1 کیا ہے a1 کیا ہے 4 a1 مگنیچوڈ کیا ہوگا 4 a2 اس میں کیا ہے مائنس 8 بائی 3 تو a2 کا مگنیچوڈ کیا ہوا 8 بائی 3 8 بائی 3 means 2 6 2 6 6 تو a1 کا مگنیچوڈ بڑا ہے a2 کے مگنیچوڈ سے پھر آپ دیکھیں a3 a3 کیا ہے 16 by 9 اس کا مگنیچوڈ کیا ہوا 16 by 9 16 by 9 mean 1 point something 16 by 9 9 یہ آئے 7 6 اور یہ آجائے گا 7 7 multiplied by a2 کا مگنیچوڈ a3 کے مگنیچوڈ سے بڑا ہے تو اب یہ ہے جناب اب ہی آپ سمجھ گئے آپ divergent define نہ کریں convergent کے لئے رول یہ ہے کہ ہر اگلے کا مگنیچوڈ پلیویس سے کم ہو مگنیچوڈ سے اور اگر convergent نہ ہو تو اس کو ہم کہیں divergent آپ آپ کا mind clear ہو گیا ہو گیا گا اس سے اچھا تو اب infinite geometric series کے لئے رول کیا ہے r1 سے کم نہ ہو infinite geometric series کو ہم convergent تب کہیں گے جب r کا مگنیچوڈ 1 سے کم ہو جب r کا مگنیچوڈ 1 سے کم ہو مگنیچوڈ تو یہ جو question ہے یہ بات بلکل ٹھیک r کا مگنیچوڈ 1 سے کم ہو تو اگر آپ دیکھیں example اگر a value 1 ہو ratio value minus 2 ہو r کا magnitude 2 ہے 1 سے بڑا ہے یہ ہمارا کیا ہوگا divergent ہوگا series اگر آپ بنائیں کہ 1 multiply کریں minus 2 کے ساتھ then multiply it and so on اگر r magnitude 1 ہو یا 1 سے بڑا ہو تو اس کو ہم کہیں گے divergent یہ سب یہ divergent ہیں so تو یہ ہے صحیح concept مگر first year کے لئے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اچھا students اب ہم آپ کو ایک question کر آئیں اس میں مثال کے طور پر یہ for example students یہ ہم توڑی سے questions کر لیں اس پہ time کتنا ہوا 20 minutes ok students کیونکہ 30 minutes کے بعد ہی پھر ختم کر لیتا ہے 10 minutes ہم کر لیتے ہیں questions اچھا students جی سے یہ question ہے question number 13 question f y برابر ہے اس کے x by 3 plus x square by 3 square plus x power 3 divided by 3 cube and so on where x کس کے برابر ہے 0 سے بڑا اور 3 سے کم تو ثابت کر ے then show that آپ ثابت کر کہ x برابر ہے 3 y divided by 1 plus y اچھا students بڑا simple question start کر آپ y اب یہ ہے geometric کیونکہ he is continuously multiplying by x by 3 x by 3 continuously اچھا اب اس میں a کی و x کی ویلو اگر 6 ہو اگر x کی ویلو چ ہو تو 6 بٹ 3 is equal to 2 divergent no no it is given مجھے given ہے x جو بھی ہے مگر x 0 سے بڑا ہے اور 3 سے کم جیسے آپ suppose کریں 2 تو ریشو کی ویلو کیا ہوگی 2 by 3 1 سے کم ہے x نہیں پتا مگر یہ پتا ہے کہ 3 سے کم ہے اور 0 سے بڑا ہے چاہے 1 ہو 1 5 ہو 1 9 ہو جو بھی ہو تو r کی تو لہذا اب یہ جب اس نے دے رکھا ہے ہمیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ convergent ہے تو سٹوڈنٹس اچھا اب یہ انفائنائٹ جیومیٹرک سیریز ہے اور اس کو سم کریں گے تو a divided by 1 minus r a یہاں پہ x by 3 ریشو یہاں پہ x by 3 سٹوڈنٹس یہ 3 اس کا ہوا lcm 3 minus x اس کے بعد x by 3 multiplied by 3 divided by 3 minus x 3 3 cancel سٹوڈنٹس یہ کیا آ رہا ہے x divided by 3 minus x cross multiply کیا ہمیں تو y into 3 minus x is equal to x سٹوڈنٹس یہ آتا ہے 3 y minus x y is equal to x یہ اس طرف جائے گا 3 y is equal to x y plus x common کریں x y plus 1 divide y plus 1 سے تو you get this that required result proved یہ ہم نے ثابت کیا ہم نے دیکھ سٹوڈنٹس کیتنی آسانی سے ہم نے اس کو ثابت کیا اوکے next question یہ question i think آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا stones friction اگر آپ دیکھیں friction جیسے مثال کے طور پر یہ اگر کوئی ریشتل number ہو یہ chapter number 1 میں آپ نے پڑھا ہوگا اس کا answer یا terminating ہوگا یا repeated ہوگا جیسے اگر میں کہوں 1 over 2 یہ برابر ہے 0.5 کے 1 over 3 آپ دیکھیں 0.33333 3 and so on shot cut میں 0.3 repeated 1 by 3 3 0 3 3 0 9 10 minus 9 1 0 3 3 9 1 پھر 0 پھر 3 and so on یہی سٹوڈی ہماری جاری وساری رہی گی اب اس سے تو یہ بنانا آسان ہے اب اگر ہمیں یہ گیون ہو تو یہ کس طرح بنائیں گے یہ ہے infinite geometric series کا کمال to fraction question convert to fraction اس بک میں اب یہ ہے question number 4 convert to fraction 0.8 recurring repeated اس کو ہم بولتا ہے recurring 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 ok students so اب 0.8 repeated 0.88 8 8 and so on یہ چیز ہے اب آب خور سے دیکھیں کیا اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 0.8 plus ایک ہنس repeated ہے تو ایک ایک 0 آپ بھلاتے جائیں plus 0.008 and so on یہ کیوں because 0.8 کے ساتھ کیا جمع کرے کہ 0.88 آئے تو 0.08 very simple 0.88 0.88 0.8 مطلب یہ کہ یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ 0.8 plus 0.08 یہ کیا ہے students 0.88 یعنی یہ 0.88 ہے پھر 0.88 کے ساتھ کیا جمع کریں کہ 0.88 ان دونوں کو نہیں چینج کرنا 0.008 تو یہ 0.88 اور 0.008 جمع کریں تو یہ 0.88 8 8 8 and so on اچھا نمبر ایک پہلی بات اور دوسرا آپ کو پتہ بھی ہو کہ یہ کیا ہے یہ اصل میں convergent infinite geometric series ہے ریشو آپ verify کر سکتے تو آپ کو پتہ ہو چاہیے remember آپ اس کو remember کریں کہ یہ convergent infinite geometric series ہے کیسے تو آپ confirm کریں اس کو اس پر divide کریں اس کو آپ continuously 0.1 کے ساتھ multiply کرتے جا رہے ہیں اس میں اے کی ویلو کیا ہے 0.8 ریشو کی ویلو 0.08 divided by 0.8 یہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو جو فرست یرم میں آپ کو آنا چاہیے کہ how to divide these two ok students اور یہ infinite geometric series ہے تو ہم معلوم کرتے ہیں a divided by 1 minus r سے a 0.8 ratio یہاں پہ لکھیں 0.9 یہ ختم 1 ایک حنصہ 0 یہ ختم 1 0 اس کے ساتھ کر جائے گا 8 by 9 آپ نے دیکھ students یعنی 0.8 recurring اس کے ورہ 8 by 9 آپ دیکھیں 8 by 9 0.9 multiplied by 8 72 پھر 8 پھر 0 پھر 8 پھر 72 پھر 8 پھر 0 9 multiplied by 72 and so on 0.888 and so on آپ کو سمجھ students ایک question اور کر لیتے اس میں اس سے پہلے اگر کوئی 123 ہو اس کو آپ اس سے کریں گے separate students جی سے 1.63 repeated next part ہمارا کیا ہے یہ 1.63 repeated this is actually this thing 1.636363 and so on اچھا 1 آپ اس سے جدہ کریں 0.636363 and so on اچھا اب یہاں پہ دو دو ہن سے repeated ہے تو وہی idea اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 0.63 plus 0.0063 پھر 0.0000063 and so on take as ones کیوں 0.63 کے ساتھ what should be added with 0.63 to get 0.6363 so 0.0063 تو یہ آپ کیا ہے یہ 0.6363 پھر اس کے ساتھ کیا جمع کریں 0.0000063 تو آپ کا result آئے گا 6363 and so on اب once again یہ infinite geometric series ہے اور اس کا جو sum ہوگا a divided by 1 minus r سے آپ کر سکتے ہیں 0.63 اس میں آپ یہ divide کریں گے تو ratio کی لو 0.1 0.0063 0.63 سے آجائے گا 0.01 آپ ذرا کریں اوکی سٹوئنس کر سکتے آپ 0.0063 یا آپ اس پہ divide کریں گے 0.63 پہ یا آپ ختم کریں گے 1 2 3 4 یا آپ ختم کریں گے 1 2 اس کے ساتھ کٹ جائے گا یہ اوپر یہ کیا بچے گا 63 نیچے کیا یا 100 ملٹی بیٹ بیج کی سل 1 over 100 یہ 0.01 اوکی اچھا سٹوئنس اب آپ ذرا یہ کریں 0.63 divided by 0.99 یہ اگر آپ کریں 1 plus 63 divided by 99 سٹوئنس 99 ہوا اس کا LCM 99 plus 63 162 by 99 یا practically کریں یا calculator سے کریں جب آپ 162 divide 99 پہ تو آپ کو یہ انسر ملے گا 1.636363 and so on آپ نے دیکھا سٹوئنس کتنے آسانی سے ہم نے اس میں questions کی ہیں اوکی سٹوئنس time has over آدھا 30 منٹ اس نے پورے پورے کر دی ہوفل اس سے آپ کو فائدہ ہو گیا ہو گا اپنی دعا میں یاد رکھی ویجوال لبست خدا حافظ